ہیلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ سبی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اس سمیں کی سب سے بڑی خبر لے کر حاضر ہوں جی ہاں بسپا کے اتحاس میں اس تاریخ کو یاد رکھا جائے گا دس دسمبر دو ہزار تیس کی تاریخ کو بسپا کے اتحاس میں درج کر لیا گیا ہے دوستوں بسپا سپریمو اکثر اپنے فیصلے سے لوگوں کو چوکاتی ہیں اور آج ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے سب کو حیران کر دیا حالانکہ کچھ لوگوں کو یہ آبھاز پہلے سے ہی تھا کہ بسپا سپریمو ایسا کریں گی لیکن اچانک جس طریقے سے آج لکھنو کی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا یہ کسی کو امید نہیں تھی تمام جو جنلیس تھے تمام جو نیتا تھے ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح کا نرہ آج دس دسمبر کو بسپا سپریمو لیں گی لیکن بسپا سپریمو کو پتا ہوتا ہے کہ کب وہ کون سا فیصلہ لیں گی اور اس فیصلے کے بعد انہیں کیا حاصل ہوگا ان کا لکش کیسے پورا ہوگا اس پر وہ سوچتی ہیں اور کرتی وہی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے تو دوستوں سب سے بڑی خبر کیا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مایواتی جی نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے بھتیجے آکاش آنند جی کو بہت بڑی ذمہ داری دی دی ہے آکاش آنند ان کے بھتیجے ہیں آنند جو مایواتی جی کے بھائی ہیں وہ بھی راج نیتی میں ہیں ان کے بیٹے ہیں آکاش آنند آکاش آنند کو آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ بھسپا کے نیشنل کوارڈینیٹر ہیں لیکن اب انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے لیکن دوستوں آج جو اعلان کیا اعلان یہ ہوا مایواتی جی نے اپنا اترادھکاری گھوشت کر دیا ہے بھسپا کی میٹنگ میں بھری میٹنگ میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے بھتیجے آکاش آنند کو اپنی ویراست سوپ دی ہے یعنی اترادھکاری مطلب کیا یہاں پر یہ سمجھئے ابھی تو بھسپا کی سپریموں ہیں مایواتی جی یعنی مایواتی جی کے بعد کون یہ جو question mark آ رہا تھا نا کہ مایواتی جی کے بعد بھسپا میں کون ہے بڑا نیتا بھسپا کو کون سمحا لے گا مایواتی جی اگر فیصلے نہیں لے رہی ہیں تو مایواتی جی کی گیر موجودگی میں پارٹی کے لئے فیصلہ کون کرے گا تو یہ فیصلہ کریں گے یہ یوانیتا ایک یوانیتا کے طور پر آکاش آنند جی نے اپنی پہچان بنائی ہے بھتی جی آکاش آنند کو مایواتی جی نے اپنا اترا دھکاری گھوشت کر دیا اس فیصلے کو لے کر ہر کوئی حیران ہے کسی کو یہ امید یقین نہیں تھی لیکن میں نے کہا نا ہوتا وہی ہے جو بھسپا سپریموں چاہتی ہیں بھسپا سپریموں نے آکاش آنند جی کو اپنا اترا دھکاری گھوشت کرتے ہوئے اتر پردیش اترا کھنڈ چھوڑ کر پورے دیش میں پارٹی کی ذمہ داری انہیں سوپنے کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان ہوا کیوں ہے دوستوں دو ہزار چوبیس لوگ سبح چناموں کو لے کر دو ہزار چوبیس چناموں کو لے کر ایک بہت بڑی رن نیتی سے مانی جا رہی ہے یہ اعلان ایک رن نیتی کے تحت کیا گیا ہے ہم نے آکاش آنند مایواتی جی سے جڑی آپ کو بہت ساری خبرے دکھائی جب آکاش آنند جی یاد کریے جب مدھ پردیش گئے تھے یاد کریے وہ موقع جہاں پر راجبھون تک پیدل مارچ کیا تھا اس کے بعد وہ راجستان گئے تھے دھولپور سے جہپور تک پیدل مارچ کیا تھا اور مدھ پردیش جب گئے تھے تو ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہوا تھا یاد کریے جب چندرشیکھر کے بارے میں آکاش آنند جی سے پوچھا گیا بھائی بتائیے چندرشیکھر بھیمارمی کو جانتے ہیں وہ بہت بڑی چیلنج ہے آپ کے لیے تو لوگوں کو چونک آیا تھا آکاش آنند جی نے انہوں نے کہا تھا کون بھیمارمی کون چندرشیکھر تو کل ملا کر جو لوگ کیاس یہ لگا رہے تھے چندرشیکھر ہوں گے بسپا کے اترادھکاری کچھ لوگ یہ بھی خبر چلا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے لوگ وشلیشن کر رہے تھے خبریں تو لوگ چلاتے رہتے ہیں سب ستنتر ہیں کچھ لوگوں نے یہ خبر چلائی تھی کہ چندرشیکھر آزاد ہوں گے مایواتی جی کے اترادھکاری لیکن دوستوں اب میں نے کہا نا کوششن مارک کہ مایواتی جی کے بعد کون تو مایواتی جی کے بعد اب صرف اور صرف آکاش آنند یعنی جو وراثت ہے بسپا کی وہ ایک یوہ کے ہاتھوں میں بسپا سپریموں نے ساپ دی ہے تمام لوگ دیکھیں جب گھوشنا کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے تو تمام لوگ سوچتے ہیں کہ میں مایواتی جی کے بعد میں ہوں وہ رام جی گوتم کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے وہ تمام لوگوں کے دل میں خیال آ سکتا ہے تو اب جو کوششن اٹھ رہے تھے کہ بھائی ان کے بعد کون تو اس پر اب فل سٹاپ لگ گیا ہے اب جو آکاش آنند جی ہیں وہ یہاں پر ان کے اترادھکاری بن چکے ہیں اب بڑی بات یہ کہ بھائی یہ فیصلہ جو ہے وہ لیا کیوں گیا تو جان لیجئے میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ چناؤں میں بہت زیادہ انہوں نے محنت کی تھی یاد کریے کس طریقے سے جو چار راجزوں میں ویدھان سبح چناؤ ہوئے اس کو لے کر جو محنت کی تھی اور جو پرتفل اس کا ملا کہیں نہ کہیں جب کسی کا پرموشن ہوتا ہے تو اس کی محنت بھی دیکھی جاتی ہے اس نے محنت کی اس نے اس کی محنت کا کیا پھل ملا کتنا ریزلٹ ملا پارٹی کو کتنا فائدہ ہوا تو ظاہر طور پر اگر انہیں اترا دھکاری بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسپی سپریموں کی نظر میں بسپا کو چار راجزوں میں فائدہ ملا یعنی جو محنت انہوں نے کی ہے اس پر ایک مہر لگ گئی کہ ہاں بھائی آپ نے صحیح دشاہ میں یہ محنت کی ہے اور اسی لئے ہم آپ کو یہ انام دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا بہت بڑی سوگات کہیں گے کیونکہ دیکھیں بہت لوگ اس پارٹی میں آئے اور گئے لیکن کوئی اتنا بڑا قد حاصل نہیں کر پایا جو آکاش آنند نے تین سے چار سالوں میں حاصل کر لی تو یہ ایک بہت بڑی اپلپدھی ہے آکاش جی کے لیے لیکن کہتے ہیں جب ذمہ داری آتی ہے تو چنوتیاں بھی آ جاتی ہیں اب اگر بیراست انہیں سوپی اترا دھکاری بنایا ہے تو ان کے سامنے ایک چیلنج بھی ہے چیلنج ہے دو ہزار چوبیس لوگ سبحہ کا چناؤ دو ہزار چوبیس لوگ سبحہ چناؤوں کو لے کر ہی انہیں ذمہ داری دی گئی ہے تو ظاہر طور پر انہیں اب اپنا جو ہنڈڈ پرسنٹ ہے اسے دینا پڑے گا اب پارٹی کے لیے دن رات سوچنا پڑے گا پیدل مارچ اتر پردیش میں بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اتر پردیش کے بینا کوئی بھی پارٹی ادھوری ہے بینا یو پی فتح کیے آپ ادھورے ہیں اور اسی لیے مشن اسی کو لے کر بھی بسپا نے یہاں پر رنیتی تیار کرنا شروع کر دیا ہے بہت جلد آکاش جی یہاں پر پیدل مارچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور دیکھیں لوگ سبحہ کا چناؤ جو ہے اب بہت قریب آ چکا ہے کہا جارہا ہے کہ سمیہ سے پہلے ہی لوگ سبحہ کا چناؤ ہو جائے گا اور موڈی شاہ اس کو لے کر رنیتی بھی بنا رہے ہیں تو کچھ کہا نہیں آسکتا کہ مئی میں ہوگا لوگ سبحہ چناؤ جون میں ہوگا ہو سکتا ہے فروری مارچ میں ہو جائے کوئی نہیں جانتا دو جو گجراتی بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی اس کو لے کر آئیلان کر سکتے ہیں تو خیر جو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اب آکاش جی کو اور کڑی محنت کرنی پڑے گی اب اتر پردیش اور اترہ کھنڈ چھوڑ کر باقی پورے دیش میں جو پارٹی کی ذمہ داری ہے انہیں سونپ دی گئی ہے ظاہر طور پر جو فیصلے ہیں اب یہی لیں گے یہی اپنی کارکارنی بنائیں گے یہی اپنی ایک مضبوط ٹیم بنائیں گے ایک بہت بڑی بات بسپا کو ابھی اپنا آئیٹی سیل بھی وکسط کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے خبریں فیک خبریں آتی ہیں اور اس پر کوئی سنگیان لیتا نہیں ہے اور لوگ اسے سچ بھی مان لیتے ہیں تو ایک آئیٹی سیل کا ہونا پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے لیکن اس کو جلدی سے جلدی اس کا ایمپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے اور چوویس کا چناؤ سوشل میڈیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں دن رات فرضی فرضی خبریں وہاں پر چلائی آتی ہیں کبھی کائٹون کے مادہم سے کبھی کچھ اور لکھ دیتے ہیں وہاں پر تو کچھ الگ ہی چل رہا ہے کھیلا تو خیر آئیٹی سیل بہت ضروری ہے اس پارٹی کے لیے تو یہ اب تک کی سب سے بہت بڑی خبر اب تک کی بہت بڑی خبر آج کی دس دسمبر دوہزار تیس کی سب سے بڑی خبر میں نے کہا نا کہ یہ پارٹی کے اتحاس میں اس تاریخ کو درج کیا جائے گا کیونکہ وہ جو کوئیشن مارک تھا کہ میں ہوتی جی کے بات کون اسے آخر کار ختم کر دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں بسپا کیسے آگے بڑھے گی کس طریقے سے وہ رنڈیتی بنائے گی دوہزار چوبیس کے چناؤں میں کتنی سیٹیں لا پائے گی کیسے چناؤں لڑا جائے گا گٹ بندھن ہوگا کی نہیں ہوگا اب آکا شانان جی کس طریقے سے فیصلے لیں گے اب فیصلے انہیں بھی لینا پڑے گا گٹ بندھن کو لے کر کوئی بات کرے گا تو کس طریقے سے گٹ بندھن کو لے کر فیصلہ لیں گے تمام ساری چیلنجز ان کے سامنے ہیں اپ لفظیوں کے ساتھ کامیابی کے ساتھ چیلنجز آتے ہیں اور اب اتنی بڑی اتنی بڑی جب ذمہ داری ملی ہے تو بڑی چنوتی بھی ان کے ساتھ ہے تو دوستو یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے اور بسپا سپریمو نے اپنے فیصلے سے سب کو حیران کر دیا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں جس طریقے سے آکا شانان جی کو ذمہ داری سوپی گئی ہے کیا مایعوتی جی کے اترا دھکاری کے روپ میں آکا شانان کو آپ صحیح مانتے ہیں مایعوتی جی کے اس فیصلے کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کیا آکا شانان جس سے آپ کی کیا امیدیں آپ ایک شائیں ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ بسپا کو آگے لے جا پائیں گے ان تمام سوالوں کو لے کر آپ کی کیا پرتکریاں اپنی پرتکریاں آپ لوگ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سہیو کریں ویڈیو کو جن جن تک پہنچائیں جسے دیش کی جنتا جاگروں کو جائے بھارت جائے سمیدان شکریہ